موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالی کے اچھے اچھے نام اور اونچی اونچی صفات کی شرح لے کر کے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے دو نام الملکو الملیکو ان دونوں ناموں کے بارے میں بات آئے گی اور ان دونوں ناموں کی شرح پیش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے یہ دونوں نام قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں الملکو قرآن میں پانچ جگہوں پہ آیا ہوا ہے آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقْ ان دونوں جگہوں پہ ایک جگہ پہ آیا الملک القدوس السلام المؤمن اور دوسری جگہ پہ آیا فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقْ آپ اسی طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں ملک الناس ملک الناس اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا ملک ہے بادشاہ ہے الملک قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورہ قمر میں فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ تو الملکو الملیکو یہ دونوں نام قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں اس لیے یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں اور ان دونوں ناموں میں چونکہ معنی ایک ہے صفت ایک ہے اس لیے ہم نے ان دونوں ناموں کی شرح ایک ساتھ پیش کرنے کا ارادہ کیا الملکو اور الملیکو کا معنی ہے اے ذل ملکی ملک والا ہم اردو میں کہتے ہیں بادشاہ ملک والا بادشاہ حاکم ایسی ذات جو ہر چیز کی مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملکیت ہے اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے پوری کائنات کی دنیا کی بھی آخرت کی بھی وہی اصل میں ملک ہے اور حقیقت میں ملک اسی کا ہے تو الملکو الملیکو ان دونوں ناموں کے جاننے کے لیے اور اس کے بارے میں صحیح طریقے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا غروری ہے کہ ان دونوں ناموں میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں یا جیسے ہی ہم یہ دو نام اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہتے ہیں تو یہ دونوں نام تین چیزوں کو شامل ہو جاتے ہیں اور یہ تینوں باتیں ہمارے ذہن میں فوراً آ جانی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا مالک ہے اسی کو باشاہت حاصل ہے اور ایک ملک کی جو صفات ہیں اچھی صفات اونچی صفات کمال درجے کی جو صفات ہیں یہ ساری صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہوتی ہیں خود بخود یہ بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اللہ تعالی ملک ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملکیت ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے اور جب وہی مالک ہے وہی بادشاہ ہے ملک و اسی کا ہے تو ایک ملک کی جو عالی صفات ہیں انصاف پر مبنی جو صفات ہوتی ہیں اور سب سے عالی قسم کی صفات جو ہر نخص سے پاک ہوتی ہیں یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی ملک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال قدرت والا ہے اللہ تبارک و تعالی ملک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا علم ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے علم سے متصف ہے جو تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اس کے علم سے کوئی چیز مقفی نہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی الملک ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے وہ القاہر بھی ہے القہار بھی ہے العزیز ہے ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل ہے یہ خود بخود چیز آ جاتی ہے کیونکہ الملک میں جو صفات پائی جانی ضروری ہیں اور جو اونچی صفات اچھی صفات اور کمال درجہ کی صفات وہ ساری صفات الملک کے اندر پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی الملک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ العزیز بھی ہے القہار بھی ہے اسے ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے وہ الملک ہے تو وہ الحکیم بھی ہے حکمت والا ہے اس کی وسیح حکمت کیونکہ اس کی باشاہد اور پوری دنیا کا نظام چلانا پوری کائنات کا نظام چلانا ہر چیز کا مالک ہونا یہ اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ وسیح حکمت کا مالک ہو وسیح حکمت سے متصف ہو تو اللہ تبارک و تعالی الحکیم بھی ہے خود بخود یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ الملک ہے اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات پر پوری کائنات پر اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ پہ اس زمین سے متعلق یا آسمان کی مخلوقات سے متعلق تمام مخلوقات پر تنہا اسی کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اسی کو حکم دینے کا حق حاصل ہے وہی ہر ایک کو حکم دینے والا ہے وہ حاکم بھی ہے حکم دینے والا ہے اور اس کی مشیعت اس کے ارادے نافذ العمل ہوں گے جو حکم دے دیا اس حکم کی فوراً پاسداری ہوگی یہ ساری باتیں الملک میں شامل ہیں اسی لئے یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں اس بات کو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے لئے کہہ دیتا ہے کہ کن فیقون تو اوہ چیز ہو جاتی ہے جب اس کا حکم ہو جائے کہ کن ہو جا تو اوہ چیز ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لئے تو وہ اللہ کے حکم سے سرطابی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی حکم ہوا ویسے ہی اللہ کے یہ بندے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق اللہ کے حکم کی تابداری کرتی ہے پوری کائنات اللہ کے حکم کی تابداری کرتی ہے کیونکہ وہ الملک ہے اور الملک ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم نافذ العمل ہے جو حکم اس کا ہوگا لازمی طور پر وہ حکم نافذ ہوگا اور کائنات میں وہ حکم چلے گا اس حکم کی بادشاہت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ الملک ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے آلہ درجے کی قدرت اوک القدیر ہے اور آلہ درجے کی قدرت اس کے پاس پائی جاتی ہے قدرت کاملہ پائی جاتی ہے جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز انجام دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ وہ الملک ہے الملک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الملک الملک اس میں تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی دوسری بات اس کے اندر جو داخل ہے اور خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات پوری کائنات جس میں ہم انسان بھی داخل ہیں جن بھی داخل ہیں فرشتے بھی داخل ہیں ساری کی ساری مخلوقات پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہے اللہ مالک ہے وہ ملیک ہے وہ الملک ہے اور بقیہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی سب کا مالک ہے اور یہ پوری مخلوق ساری مخلوقات پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے اور مجبور ہے اس کی اپنی ضروریات کسی بھی مخلوق کی کوئی ضرورت ہو اس کو اپنی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اسے دیتا ہے تو اسے کوئی چیز ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی انایت کی ہوئی ساری چیزیں ہیں جو مخلوقات کے پاس ہیں مخلوقات اپنی ساری ضروریات میں اللہ رب العالمین کی محتاج ہے کیونکہ وہ الملک ہے اور ساری کائنات مملوک ہے جب ساری کائنات مملوک ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو پوری کائنات میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اور جب جس چیز میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی مملوک ہے یہ اس کی ملکیت ہے وہ الملک ہے وہ بادشاہ ہے اور بقیہ ساری مخلوقات اس کی محکوم ہیں اس لیے ہر مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی جو بھی تصرف کرنا چاہے اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی مخلوقات اور ساری کائنات میں اپنی ارادے اور اپنی مشیعت کے لحاظ سے تصرف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ذہن میں رکھئے اے لوگو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ تم سب کی سب فقیر ہو محتاج ہو اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے حمید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے ہم اپنی ایک سانس کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور مالک ملک اور الملیک یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اوہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں اوہ ملک ہے الملیک ہے اور ہم مملوک ہیں اس کے ہم اس کی ملکیت ہیں محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اہم نام الملک اور الملیک کے بارے میں باتیں ابھی اور بھی ہیں اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گے لیکن ابھی وقت تو ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہم اسی نام کی شرح لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں نہ جائیے گا انتظار کیجئے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہونے والے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اہم نام الملک اور الملیکوں کی شرح لے کر کے حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام ہم نے آپ سے کہا کہ یہ تین چیزوں کو شامل ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور دوسری بات یہ کہ ساری مخلوقات پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہیں محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی انایات پر وہ زندہ ہیں تیسری چیز جو اس کے اندر داخل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تنہا حق ہے فیصلے کا جب وہ الملک ہے الملیک ہے تو فیصلے کا حق بھی صرف اسی کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ اپنی مخلوقات کے بارے میں وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرے اپنی حکمت سے حکمت کاملہ سے حکمت بالغہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ انجام دے وہ فیصلہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے جس کا اسے حق حاصل ہے اور جو فیصلے عدل پر ممنی ہوتے ہیں اور جو فیصلے انصاف پر ممنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کے علمِ محید پر مشتمل ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری فیصلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو فیصلہ کر دیا ہے جس مخلوق کے لیے جو فیصلہ کر دیا اسی طریقے سے جس انسان کے لیے جو فیصلہ کر دیا جس مرد کے لیے جو فیصلہ کر دیا جس خاتون کے لیے جو فیصلہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فیصلے کا حق ہے تقدیر کا یہ فیصلہ ہے اور تقدیر کے سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں اسی لئے کسی انسان کو اس پر اعتراض کا حق نہیں کسی بھی مخلوق کو اس پر اعتراض کا حق نہیں لا راد لحکم ولا معقب لحکم اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی کسی طرح کی نکتہ چینی کر سکتا ہے نائب چینی کر سکتا ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کیونکہ وہ مملوک ہے اللہ تبارک و تعالی الملک ہے وہ الملک ہے اور اس کے سارے فیصلے عدل پر مبنی ہیں اس کے سارے فیصلے اس کی رحمت اس کی رافت اور حکس کی حکمت بالغہ اور علم واسع پر مبنی ہیں اسی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کے یہ سارے فیصلے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر اور اس کے تقدیر فیصلے یہ اللہ تعالی کا ایک راز ہیں جیسا کی بعض صحابہ سے یہ بات مروی ہے ان سے یہ بات آئی ہے وہ کہتے ہیں القدر سر من اسرار اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک سر ہے ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کسی کو نہیں معلوم میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد بنایا اور دوسرے کو خاتون بنایا عورت بنایا اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا تقدیری فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مرد بنایا ہے کسی کو عورت بنایا اب کسی مرد کو اعتراض کا حق نہیں کہ مجھے مرد کیوں بنایا اسے عورت کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو انسانوں میں بنایا کسی کو جنوں میں بنایا کسی کو فرشتوں میں پیدا کیا اب کوئی فرشتہ یہ کہے کہ ہم کو انسانوں میں کیوں نہیں بنایا گیا کوئی انسان کہے ہم کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا گیا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہے جو اس کی حکمت کاملہ حکمت بالغہ اور اس کے علم واسع علم محید اور اللہ تبارک و تعالی کے عدل اور کمال عدل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تقدیری فیصلے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عمر ساٹھ سال دی کسی کو ستر سال دی کسی کو نبے سال دی کسی کو چالیس سال کسی کو تیس سال اور کوئی پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ اولاد سے نوازا کسی کو بہت زیادہ اولاد سے نوازا اور کسی کو اولاد نہیں دی کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں کسی کے پاس صرف بیٹے ہیں یہ سب تقدیری فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کبھی ان معاملات میں کسی طرح کا بھی ادنا درجے کا بھی اس کے دل میں یہ خیال گزرے کہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا گیا پلان کو یہ کیوں دیا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ الملک ہے تو الملک اور الملک پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہر چیز کے فیصلے کرنے کا حق ہے وہی ہر چیز کا فیصلہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے تین طرح کے ہیں ایک فیصلہ تقدیری فیصلہ ہے جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بنائی ہے وہ تقدیر ہمیں اس تقدیر پر راضی بر رضا رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا اور قدر پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور ایمان رکھنے کے ساتھ راضی بر رضا ہونا ہے کہ یہ چیز ہمارے لئے بہتر تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہمارے لئے یہ بہتر تھا کہ اللہ تعالی ہمیں مردوں میں سے بنائے تو اللہ تعالی نے ہمیں مرد بنایا یہ خاتونی عظم یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں عورت بنایا کیونکہ ہمارے لئے یہی بہتر تھا کہ ہم عورت پیدا کیے جائیں تو اللہ تعالی نے ہمیں عورت پیدا کیا اب یہ تسلیم اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر تسلیم اور رضا کا پہلو یہ انتہائی ضروری ہے اور یہی چیز تھی جو صحابہ اکرام میں پائی جاتی تھی اور آج ہم ہمارے اندر یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی کے اسماع اور اس کی صفات پر جیسا ہونا چاہیے اوہ ایمان نہیں رہا ہم اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا چلوں تو بات اور آپ کے سامنے واضح ہوگی ایک مشہور صحابیہ ہیں ان کا بچہ بیمار ہے بچہ بیمار ہے بچہ بیمار ہے شوہر کو کہیں باہر جانا تھا کسی کام کے لیے بچے کو گھر میں بیمار چھوڑ کر کے شوہر گیا خاتون بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور اس دوران بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا بچہ فوت ہو گیا بچے کی وفات ہو گئی اس صحابیہ کا اس خاتون کا صبر دیکھئے کہ بچہ جو بیمار تھا اس خاتون کا صبر دیکھئے کہ بچہ بیمار تھا وفات پا گیا وفات پاتے ہی بجائے اس کے کی چیخنا چلانا شروع کر دیں وہ پورے صبر کے ساتھ بچے کو کمرے کے ایک گوشے میں انہوں نے بچے کو ایسے ہی رکھ دیا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور روز کا جو معمول ہے جیسی عام معمول زندگی ہوتی ہے ویسے ہی انہوں نے زندگی گزاری ان کے شوہر جب واپس آئے تو شوہر کے واپس آنے سے پہلے ہی انہوں نے زیب و زینت بھی اختیار کر لی تھی ہمیشہ خاتون زیب و زینت اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے انہوں نے زیب و زینت بھی اختیار کر لی شوہر آئے پہلے پوچھا کیوں کہ بچے کو بیمار چھوڑکی گئے تھے تو آتے ہی پہلے سوال گیا بچے کا کیا حال ہے کہا پہلے سے بہتر ہے بچہ سکون میں ہے ان کی مراد یہ ہے اب بچے کی وفات ہو گئی ہے اور بچے کی جب وفات ہو گئی ہے تو یقیناً بچہ اب سکون میں ہے کیونکہ یہ بچے جنت میں جانے والے ہیں ان کا حساب و کتاب نہیں تو یہ بچہ ابھی گناہ کی عمر کو نہیں پہنچا تھا ابھی مکلف نہیں ہوا تھا بچہ سکون میں ہے انہوں نے کہہ دیا سکون میں ہے شوہر نے سمجھا کہ شاید بچے کی بیماری کچھ بہتر ہو گئی ہے اب بچہ پہلے سے بہتر ہے الغرض انہوں نے اپنے شوہر کے لئے کھانا رکھا کھانا پینا ہوا اور پہلے سے جو زیب و زینت اختیار کر رکھی تھی اس طرح سے شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدیواجی تعلقات بھی قائم کیے شوہر اور بیوی کا جو خصوصی تعلق ہوتا ہے وہ تعلق بھی قائم کر لیا جب شوہر پورے طریقے سے مطمئن ہو گیا اور مکمل طریقے سے شوہر اب یہ اتمنان کے ساتھ ہے تب بیوی کہتی ہے کتنے پیار بھرے انداز میں سمجھانے والے انداز میں کہ بتائیے اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز آریتن دے رکھی ہو یعنی اصل وہ ملکیت ہماری نہیں ہے ہم مالک نہیں ہیں کسی اور نے ہم کو وہ چیز دیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ پھر ہم یہ واپس لے لیں گے اس کی ملکیت ہے وہی مالک ہے وہ پھر واپس لے لے گا اگر وہ اپنی چیز ہم سے واپس مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہا کہ ہمیں خوشی خوشی اس کو دے دینا چاہیے تو کہا کہ پھر اپنے بچے کے لیے صبر کرو جس ذات نے یہ بچہ ہمیں دیا تھا جس اللہ نے یہ بچہ ہمیں دیا تھا اس اللہ نے اپنے بچے کو واپس لے لیا ہے یہ انداز تھا اور یہ ایمان تھا یہ انداز اور یہ ایمان ہماری زندگی میں آنا چاہیے ہماری زندگی میں جب یہ ایمان آئے گا تو صبر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے الملک اور الملیک ہونے پر جب ایمان صحیح ہوگا تو یقین مانئے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کے جو تقدیری فیصلے ہیں ان فیصلوں پر صبر کرتا ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا جیسے اس صحابیہ خاتون نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور اس صبر کے مظاہرے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو رات میں شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں ان کے لئے اوغلاد بھی مقدر کر دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے اولاد مقدر کر دی یہ ان کے صبر کا نتیجہ ہے انہوں نے جو صبر کیا ہے بڑی اہم چیز ہے محترم ناظرین ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں بڑی اہم چیز ہے اللہ کے تقدیری فیصلوں پر راضی برزہ رہنا اللہ تبارک و تعالی کے جو تقدیری فیصلیں ہیں ان فیصلوں پر ایمان رکھنا ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں کبھی بھی اللہ کی تقدیر پر کسی طرح کے اعتراض کا ہمیں کوئی حق نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی درستگی فرمائے اور صحیح ایمان پر ہمیں قائم و دائم رکھیں محترم ناظرین یہ چند باتیں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے نام الملک اور الملیک کے تعلق سے پیش کی گئی اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید ان دونوں ناموں کے بارے میں آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی اگلے اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے انہی دونوں ناموں کے بارے میں مزید شرح آپ کے سامنے آئے گی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ